جی اسلام علیکم سب مہمانوں کو اور سب دوستوں کو جو جہاں پہ تشریف لائے ہیں ٹرنڈر جام یونیسٹری میں میری خوش آمدید اور عمیدہ میری یہ ویڈیو سکرین آپ دیکھ رہے ہوں گے ایگریکلچر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے خاص طور پہ جب ہم ایک بالکل نئی ٹکنالوجی اور نئے انڈسٹیننگ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں آج آہ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج آہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہزاروں سلائیڈز میں ہوتا ہے جی دیکھتر آہ رہی ہوگی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایگریکلچر بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور یہ ہزاروں سلائیڈز میں سے چاند سلائیڈز کو پک کرنا اور سارے میسج کو کنوے کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پہ یہ جو بلکل ہم بلکل نئی بات آج کرنے جا رہے ہیں بارال آہ اس میں آہ سب سے پہلے آہ پہلا پیج ہے یہ آپ کو ایک ویٹ کی آہ تصویر گندم کی تصویر نظر آ رہی ہے آہ جس کو پیراڈاکسکل ایگریکلچر کے پروسس کو فالو کرتے ہوئے لگایا گیا تھا یہ کافی سال پرانی پکچر ہے اور اس میں صرف ڈھائی کلو گرام سیڈ استعمال کیا گیا تھا کوئی فٹلائزر کوئی پیسٹسائیڈ آہ نہیں اور صرف فروز کے اندر دو ایریگیشن کے ساتھ اس کی پیداوار سیونٹی پلس تھی تو آہ یہ سٹارٹنگ آہ آہ سلائیڈ ہے اور آہ ٹوٹری نیچرل الگریتمس آف سوائل فرڈرلٹی انڈ ویڈیٹیشن کے اوپر آہ یہ ہم نے کام شروع کیا تھا ایکچلی ہسٹری تھوڑی سی دوزار آر سے شروع ہوتی ہے لیکن لمبی ہے میں اس لیے اس کو آہ میوٹ کر کے میں صرف پوائنٹ کے اوپر سیدھا جاتا ہوں اس وقت ہمارے آہ جو بگس آہ چیلنجز ہیں وہ تین ہیں پہلی تو یہ ہے کہ فوڈ کی کوالٹی بہت ہی پور ہے ہماری ہم برائلر فوڈ کھا رہے ہیں وہ چکن کی صورت میں ہو ویڈیٹیبل کی صورت میں ہو یا باقی کسی بھی فوڈ سراف ہو گرینز کی صورت میں آہ اور دوسری بات جو ہے کہ وہ ہماری جو کاؤسٹ آف پڈکشن ہے بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جو کمانڈٹی کی پرائسز ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بہت سارے غریب لوگوں کے یہ پہنچ میں نہیں رہی تیسری انکنسسٹنٹ سپلائیز ہیں یعنی کہ کبھی کوئی چیز شورٹ ہو جاتی ہے کبھی دوسری شورٹ ہو جاتی ہے اب اس سارے جو کام ہے سارے مسئلے کا حلقہ ہے کہ ہم ایک نیچرل جو پروسس چالیس کروڑ سال سے اگری کلچر کا چاہ رہا تھا اس کے اوپر اس کو ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے قدرت جو ہے چالیس کروڑ سال تک سکسسوری سارے کام کرتی رہی اور ایک بیلنس کو مینٹین کرتی رہی اور اس چالیس کروڑ سال کی ویجیٹیشن میں کہیں بھی کوئی ڈیپلیشن نہیں ہوئی کسی ڈی ای پی کسی خات کی کسی کی ڈیپلیشن نہیں ہوئی کوئی سی انسیکٹ کسی پیسٹیں اس کے اوپر کوئی ڈواسٹریشن نہیں کی ڈزاسترز جو ہیں اس وقت سارے انٹرلیٹڈ ہیں سب سے بڑے ڈزاسترز جو ہوئے ہیں وہ ہمارے سوال کے ساتھ ہوئے ہیں اور اوشنز کے ساتھ ہوئے ہیں سمندروں میں جو سمندری حیات ہیں وہ ساری ہماری آہ بہت ہی ڈسٹرب ہیں اور بہت ساری سپیشیز آہ وینش ہو گئی ہیں اسی طریقے سے سوائل میں ہم نے سوائل کو اتنا خراب کیا جس کی وجہ سے ہمارے سوائل کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت ہی محدود ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بلین آف ٹن ایکسٹرا وارٹر جو ہے وہ آہ فلوٹ کر رہا ہے اس وقت ایٹماؤفیر میں جس کی وجہ سے میجر کال جو ہے وہ آپ کی جو اس کی یہ ہے آپ کے کلائمٹ پرابمز کی پانی کی سکریسٹی انڈرگرونڈ وارٹر ہم نے ختم کر لیا باقی سارے پانی کے آپ کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی اور پاکستان ایک کہتے ہیں کہ برنک پہ ہے یعنی کہ آہ بالکل ایک ڈزاسٹر پہ چلا گیا ہے کلائمٹ چینج میں جو ہو رہی ہیں فوڈ کی ساروینٹی ہے اور اور نیٹریشنل ویلیو آف فارم پروڈیوس ہے اور پاورٹی فارمرز کی یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹر کنیکٹڈ انٹر دیلیٹڈ انٹر ڈیپینڈنٹ یہ ساری چیزیں اکٹھی ایک ہی آہ ایشو کی وجہ سے ساری کراپ اپ ہوئی ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وی ہے تو ریزو ریوچرڈ کے قدرت جو ہے وہ کس طریقے سے آہ سسلہ چلتا رہا جہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگری کچھ سٹوری کیا ہے انسان جو تھا وہ خوراک جو تھا نیچرل ویجیٹیشن سے لیتا تھا اور کمیوز میں رہتا تھا اور کمیوز وہاں پہ اکوموڈیٹ کرتے تھے اپنے آپ کو جہاں پانی ہو اور جنگلات ہوں اب وہاں سے دیکھا انہوں نے کہ بہت سارے جو پوٹنٹ میل ہیں وہ خوراک کی تلاش کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں بکوز اس وقت انسان کے پاس کلاشم کوف نہیں تھی اور جو ترندے تھے وہ بہت زارے ہوئی تھے سو بہت سارے پوٹنٹ میل مار جاتے تھے اور ساتھی قدرت کا جو نظام پروپوگیشن کا تھا یعنی کہ انسان کے آنے سے پرابیبلی چالیس کروڑ سال پہلے ویجیٹیشن شروع ہو گئی تھی انسان کو آئے ہوئے تو ابھی بہت ہی کام ارسا ہوا ہے اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو تو سیڈ کی ڈسٹریبوشن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بہت سارے سیڈ ہیں اتنے لائٹ ویٹ ہیں جو ہوا میں ڈرفٹ کر کے دور دور چلے جاتے ہیں کچھ سپراؤٹ کر کے سے سپریڈ کرتے ہیں اور بہت سارے فوڈ کے سکر اللہ تعالیٰ نے خوراک لگائی ہے جو بندر انسان جو بھی جانور ہے اس کو کھاتا ہے اور اس کا سیڈ کہیں دور جا کے پہنٹا ہے جس کی وجہ سے اپنا پروپوگیشن ہوئی اب انسان نے دیکھا کہ بہت سارا جو بی جو ادگرد گراتے ہیں اپنے کمیون کے وہ جرمنیٹ کرنا ہو شروع ہو گیا اور اس واس سٹارٹ آف تنکنگ آف تا ایگریکلچر کہ ہم کیوں نہ کنسولیڈیٹڈ فارم میں اپنی کراپ کو پروڈیوس کریں تاکہ ہم جو جنگلی جانوروں سے جو روز لڑائی کرتے ہیں اور مرتے ہیں اس سے چھٹکا رہا حاصل ہو تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا بی جو ادگرد گراتے ہیں وہ پرندے اٹھا کے لے جاتے ہیں کچھ جرمنیٹی نہیں کرتا تو انہوں نے سیڈ کو بری کرنا شروع کر دیا زمین کے اندر دبانا شروع کر دیا اور اس سے دیکھا کہ بہت جرمنیشن ریشو بہت انکریز کر گئی ہے اب اس کے بعد جب انسان نے کچھ جانوروں کو ڈیمیسٹیکیٹ کیا تو مین پاور کی بجائے اینیویل پاور کو استعمال کرنا شروع کر دیا آہ اب آہ اینیویل پاور کا سسلہ جو تھا وہ چلتا رہا پل آفٹر سیکنڈ ورڈ وار اور اس وقت تک جو ایوال میتھرڈ تو بری سید سسٹینڈ جو سیڈ بری کرنے کا تھا وہ سکسیسفل ہی چلتا رہا کیونکہ بہت ہی کم سوائل کو ہم سکریچ کر کے صرف بیج کو سوائل کے اندر دباتے تھے لیکن سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ہم نے یا اس سے تھوڑا پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس سسٹم کو اگمنٹ کرنا شروع کر دیا یعنی کہ ہم نے جہاں پہ منحل استعمال کرتے تھے وہاں پہ ہم نے ٹرننگ والا یا گہرہ حال چلانا شروع کر دیا جس سے زیادہ سوائل کی ڈسٹر بل شروع ہو گئی اب اس ڈسٹر بل سے یہ ہوا کہ ہمارا جو سائل سسٹم نیچرل سائل سسٹم تھا یعنی کہ نیچرل پرویئن ان پروٹیکشن سسٹم فور پر پلانٹ جو پدرتے برایا تھا وہ اس کو اس کی ڈس کنیکشن ہو گئی ویڈا کروپ پلانٹ اس کو ہم نے ڈس کنیکٹ کر دیا ویڈا ڈسٹر بلس آف سائل اور اس کی وجوہات تھی کہ ہم نے سائل کے اندر جتنے بھی مائکروب سے اس کو مار دیا اور پھر جو مائکروہزل فنگی کا نیٹورک تھا اس کو سارے کو تباہوں پر برباد کر دیا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری پھر کھادوں کا سستہ شروع ہوا اور باقی کیونکہ پودے جو ہیں ان کی نیوٹریشن لیول کم ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پودے مر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ پھر کھادیں بیچنے والے اور باقی انپورٹ سپلائی کامپنیز وہ آئیں اب اسی سسٹم کو جب ہم نے انیمل پاور سے مکینیکل پاور پہ شفٹ کیا تو اسی سسٹم کو ہم نے مکینیکل پاور پہ ٹرانسفر کر دیا یعنی کہ آج کا جو ہمارا اگری کلچر ہے یہ قدیم ترین اگری کلچر ہے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ قدرت جو ہے کروڑوں سال سکسسفلی پرڈکشن کرتی رہی ہے ویڈاوٹ اینی ڈیمیج کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ ہم جو سلسلہ اس بددو نے ہومو سپائن نے ہزاروں سال پہلے شروع کیا اسی کو اگمنٹ کرتے رہے اسی کو آگے لے کے چلتے رہے اب جو یہ حال ہیں جو بنائے گئے وہ سائل سٹرکچر کو زیادہ سے زیادہ ڈسٹرب کرنے کے لیے بنائے گئے تاکہ سائل کا جو نیچرل سسٹم اور پروی اینڈ پروٹکشن ہے اس کو اس کو ڈسک نیک کیا جائے پودوں سے پودوں پلانٹس کے پلانٹس سے اور اس سسٹم کو جو انشن سسٹم تھا پھر پہلے اس کو کنونشنل کا نام دیا گیا پھر انڈسٹرل اگری کلچر کا نام دیا گیا سو اے سی آئی جو ہے یہ پاک ٹو ڈیواز سٹیشن تھا اور پاک ٹو ڈیواز سٹیشن اس لیے بنایا گیا تاکہ انپوٹ سپلائی کمپریز اپنے مٹریل کو سیل کر سکیں اور اس میں سے اس سیکٹر سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں یہ ایک سٹارٹنگ ہے اب اس طریقے سے ہم نے ڈمولش کیا نیچرل پرویین اینڈ پروٹیکشن سسٹم آف کراپ پلانٹس کو رپیٹڈی یعنی کہ جب ہم فصل لگاتے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس سسٹم کو ڈمولش کرتے ہیں سب سے پہلے تو حال چلاتے ہیں حال چلا کے سارا سسٹم جو ہے اس کو اپسائن ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈراؤن یعنی کہ ڈراؤنی کرتے ہیں جب پانی کھیت میں چھوڑتے ہیں تو انڈنڈیشن پانے کی وجہ سے سارا جو مائکروبز ہیں سوائل کے اندر وہ ڈراؤن کر کے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے تیبنا نہیں سکھایا اب اس کے بعد یہ جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اس نیچرل پرویین سسٹم کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اور ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں اس میں کھا دیں پویزن کا کام کرتی ہیں اور بیزل ڈوز جو ہے وہ ساری سوائل کو پویزن کرتی ہے اس کے بعد سیڈ کی سیڈ بیٹ پریپریشن ہے اور سیڈ بیٹ پریپریشن کے بعد آپ آم فلاڈ ڈریگیشن اور فٹلائزر کی اپلیکیشن اور پھر وی ڈی سائیڈ کی اپلیکیشن اور پھر اس کے بعد آہ سپریش شروع جاتے ہیں کیونکہ جب سارا آپ کا قدرت کا نظام جو پرویین اور پروٹیکشن کا بنا ہوا تھا اس کو آپ نے ریپلیس کر دیا with your own system تو ظاہر ہے پھر ساری چیزیں آرٹیفیشل آگئی یعنی کہ تو پودے ہیں وہ انٹرا وینس ڈریپ پہ چلے گئے رادر دین سٹرومک جو قدرتیں بنایا تھا زمین کا سسٹم اس کے بعد اب ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں جی کہ کہ at the crossroad of modernization there were two options to pursue for agriculture بھو آپشنس تھی ہمارے پاس ایک تو تھا کہ augment evolved practices without regard to ecosystem purpose of which was to breed seed in soil for better generation this strong چائز ڈواسٹیٹڈ انوائرمنٹ سوائل وارٹر فوڈ اینڈ پاسپرٹی افارنس سب تباہی کا باعث یہاں سے شروعی کرنا کیا چاہیے تھا کہ جب ہمیں اکل آئی تھی تو ہم نیچر کو دیکھتے قدرت کو دیکھتے کہ یہ کس طریق سے سسٹینیبولی ملینز اینڈ ملینز افیر سے ایک سکسیسول ویڈیٹیشن برو کر رہی ہے سو نیچر ایکسیسٹرم بجیٹیشن بھی سسٹینڈ بدور اگزاسٹنگ اینی افتارسو شوڑی ایک سٹیڈی تو دول آپ پروسس فر فیوچر پروڈکشن اگرکرچر لیکن ہم اس بدو کے پیچھے لگ گئے جس نے ہزاروں سال پہلے اور آج بھی اسی کے اوپر ہم اسی کو اگمنٹ کرتے جا رہے ہیں ایک سسٹم جو کنسسٹنٹلی پچھتے چالیس پچاس سال سے فیل ہو رہا ہے ہم اس کو بجائے اس کو ری وزٹ کریں کہ یہ سسٹم کیا خرابی ہے ہم اس کو اگمنٹ کرتے جا رہے ہیں فرٹلائزر کو سبسیڈیز دیتے جا رہے ہیں باقی ساری چیزوں کو سبسیڈیز دیتے جا رہے ہیں تو سیلیٹیڈ فارمرز کے اس کی کوسٹ آف پرڈکشن ریڈیوس ہو ویرہیس ہماری پچھلے بیس سالوں میں دیکھیں کہ کراپ پرڈکشن ڈیکلائن ہو رہی ہے سارے سوائل تباہ ہو گیا پانی تباہ ہو گیا سب کچھ تباہ ہو گیا سو جب ہم نے دوزار آٹھ میں وزٹ کیا نیچرل ویڈیٹیشن کو اور ہم نے دیکھا کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو قدرتی ایکو سسٹم فور ویڈیٹیشن کے خلاف کر رہے ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں پہلی چیز جو اوڈنٹی فائی ہوئی وہ تھی ان انڈیشن آف سائل یعنی کہ جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ پودے نہیں ہیں سبزہ نہیں ہے اور جہاں پہ سبزہ ہے پودے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہے پانی بارش ہوتی حالانکہ رین فارسٹ ہے لیکن فوری طور پہ پانی جو ہے کنگ سلوپ نیچرل کنٹورز بنے ہوئے ہیں سارے پانی جو ہے وہ فوری طور پہ دریاء میں چل جاتا ہے جہاں پہ ویڈیٹیشن ہے وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا دوسری چیز ہے کہ سوائل ڈسرپ بھی نہیں ہو بلینس آف یئر سے اور ہم نے حل چلا کے اور سارا کچھ کر کے اور اس کو ننگا چھوڑ دیتے ہیں حل کو تیسری چیز تھی کہ سوائل ایک انچ بھی جگہ ایسی نظر نہیں آئی مجھے ہی وہاں پہ جو ننگی ہو بیر ہو ایفری انچ آف سوائل واز آئیدھر کوروڈ ویڈیٹیشن آر ڈروپنگ سافتہ ویڈیٹیشن اور یہ بالکل اس کا یعنی کی جو ویڈیٹیشن آپ گرتے ہیں پتے گرتے ہیں اس سے ایک انسولیشن کی تیہ بنتی ہے اور وہ سائل کرتی ہے چوتھا پوائنٹ سا بائیو ڈیورسٹی کا بائیو ڈیورسٹی کے ہر طرح کے پودے ایک ہی جگہ پہ پس کلاس اگرے ہیں سو نیو نور نیوٹیشن ڈیفیشن سی آر پیسٹ ڈیز ڈیمیج ان ہنڈرڈز آف ملین یئرز اس فرم نیچل ایکو سسٹم اس سیلف سسٹیننگ انڈسٹریل آگری کلچر وینٹ اگیس نیچر اینڈ لیڈس ٹو ڈیزاسٹرز اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے جب دیکھا تو پھر آکے ہم نے کہا جی کہ اس کو اپنے یہ چارہیں پوائنٹس جو ہیں ان کو اپنے پروڈکشن سسٹم سے باہر نکال کے کراپ پروڈکشن سسٹم کا ایسا سسٹم بنایا جائے جو سسٹیننگ مولور جو بیسٹ ہو نیچرل ایسا سائل فرٹلیٹی کے اوپر اس اس ایکلی وٹ بھی ڈان ہم نے دیکھا کہ اپلینٹ جو ہے وجیٹیشن کیلو لرینڈ آ آ آ ایکویٹک لائف اور مچھلی اور پانی کے جاندروں کے لیے اور آ اس میں ہم نے بھی یہی کیا ہم نے کہا جی کہ سوائل کے اندر اپنی زمین اپنی کھیتوں کے اندر اپلینڈ آ لو لنڈ کر دی جائے کر دی جائے تاکہ جو فروز ہیں کھیلیاں ہیں اس میں سے پانی لگا دیا جائے اور جہاں پہ ہم نے گروئنگ کرنی ہے ان اس کو ان انڈیشن سے بچائے جائے اور دوسرا کھیلیوں کے درمیان میں سے ہمارا تیکٹر گزر جائے سو یہ بیٹ سسٹم جو ہے پھر ڈیویلپ کیا گیا جس سے پھر سارا سسلہ شروع لننگ فرم نیچرل لینڈسکے وی میڈ ریس بیٹس ورپ پردکشن ان سیف سوائل ان پلانٹ فرم ان اندیشن نوٹل پلانٹنگ سائل ملچ کنکرول ٹریفک انڈیپنڈنٹ آن بائیوٹا فر پلانڈیوٹریشن جس واس دا فوکس آن ویچ تا ٹوٹل سسٹم واس ڈیویلپ اب سب سے پہلے دیکھنے والی بات ہے کہ پانی پانی کا بہت جگڑا ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے اور ہمیشہ شاوٹیج شن کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے پنجاب کہتا ہمارے پاس پانی نہیں پھر پانی کی ضرورت کیوں ہے پہلے تو یہ تو دیکھا جائے نا کہ پانی کی ضرورت کتنی ہے کیوں ہے پانی جو ہے یہ صرف اور صرف منڈلز کا کیریئر ہے منڈلز کا کیریئر کا مطلب بھی ہے کہ جب پانی زمینی وسائل سے یا ہمیں آہ بارشوں کی وجہ سے پانی زمین کے اندر جاتا ہے تو اس میں منڈلز آہ ڈیزولویبل منڈلز ہوتے ہیں حال ہوتے ہیں اور آسماس پروسس سے پانی اوپر چڑھتا ہے اور اوپر سے خالص پانی اڑ جاتا ہے اور منڈلز پودے کے اندر رہتے ہیں جس کو پودا مکس کرتا ہے اٹموسفیر سے سی او ٹو اور باقی چیزوں کے ساتھ اور شوگرز اور کوکیز بنا کے اپنے لیے اپنے مائکروبز کے لیے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سوائل کے اندر اور پھر پروڈیوس کرتا ہے خوراک کیونکہ پودا وہاں چیز ادنیا میں جو خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ dependent ہے پودے کے اوپر پودے کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خوراک پیدا کر سکیں سو پانی جو ہے جو بہت ہی ہیر لائنڈ روٹس ہیں ہیر روٹس جن کو ہم کہتے ہیں جو پانی انہوں نے ابزار کیا اوپر سے transpiration جس کی ہوئی وہی پانی کا قطرہ ہے جو ہمارے لیے جس کی ضرورت ہے اور جو پودے کے لیے ضرورت ہے جی سو water requirement of a crop tree plant is equal to transpiration یعنی کہ جتنا پانی پوتوں سے اٹھتا ہے اتنا ہی پانی پودے کی ضرورت ہے ہمارے current system میں نوے فیصد کے قریب پانی ہم evaporate کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں پانچ بڑی مشکل سے پانچ پرسنٹ پانی پودے کے استعمال میں آتا ہے اور چار پانچ پرسنٹ وہ بھی اگر ہارٹ پین نیچے سوائل کے اندھر نہ ہو تو وہ نیچے سیپیج ہوتا ہے اب transpiration depends on کس پودوں کی سکینوپی کا سائز پودے کی کتنا ہے ہمیٹری ان ایر ہوا میں ہمیٹری کا لیول کیا ہے ambient temperature کتنا ہے اور air velocity ہوا کس رفتار سے جاری ہے یہ چار چیزیں determine کرتی ہیں کہ transpiration rate کیا ہوگا ہمیٹری تیمپریچر ایر فو can not be managed in open fields so in plant canopy if plant canopy is reduced with plant breeding it will reduce minerals our nutrition uptake and lower the yields یہ جو کہتے ہیں کہ یہ drought resistance plants ہیں یہ ساری جو چیزیں ان کو revisit کرتے ہیں کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں canopy کو reduce کرتے ہیں تو پھر optic کم ہوتی ہے اور اس سے پھر آپ کی yield کے اوپر effect آئے گا قدرتیں plants کی ضرورت کے مطابق ہر plant shape بنائی اس کے پتوں کا size بنایا اور اس کو اس وقت اس تیمپریچر میں گروہ کرنے کی اس کو اس کے لیے اس کو صورت کمپیوٹرائز کیا so transpiration raise a design on required mineral uptake to match plant output in a given atmosphere so this is what it is اب ہم نے irrigation سے سوچا کہ irrigation جو ہے this is a bad way of water management ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ soil کے اندر moisture جو ہے وہ sufficient موجود ہے یا نہیں ہے so پہلے یہاں پہ ہمارا نظام جو چاہ رہا ہے flood irrigation کا ہے جو اس کے لیے جس جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں فرو irrigation شروع کی early seventies میں اور یہ introduction اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہی کروائی تھی پھر اس کے بعد sprinkler اور drip irrigation کا سسلہ شروع ہوا اب یہ جتنے بھی system ہیں irrigation کے methods ہیں یہ site specific ہیں اور determine اور depend کرتا ہے کہ آپ کی topography کیا ہے soil structure یعنی کہ sandy soil ہے یا آپ کا clay ہے یا آپ کی جو میرا زمین جو بھی ہے اس کے حساب سے اور پانی کی availability اور پانی کی quality یہ چار factors ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ determine کرتے ہیں کہ پانی کی کی کس طرح ہم نے کرنا ہے اور minimum پانی کی wastage آہ کس طریقے سے ہم نے کرتی ہے minimize کرتے ہیں اس کے بعد پھر آہ دوزار آٹھ میں آہ یہ ریس بیٹس سسٹم شروع کیا گیا آہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے میں نے شروع کیا اور paradoxical جو نکو پرادیکل جو ہمارا crop production یا کا system تھا اس کو پرادیکل جو irrigation کا ہے کہ ہر ہفتے بعد یا ہر دس دن بعد ہر پندرہ دربا ہمیں پانی لگانا ہے اس system کو change کر کے ہم نے کہا جی کہ soil moisture management system شروع کیا جائے اور soil moisture management system جو ہے وہ base کرتا ہے کہ soil کے اندر یعنی کہ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہم نے ہم farmers کو educate کر رہے ہیں کیا اوپر سے دو اچھ مٹی ایک سائٹ پہ کریں اور نیچے سے مٹی اٹھائیں اگر اس کی لڑو یا پنی بن رہی ہے تو بدکتی طور پہ پانی نہیں لگانا کیونکہ excessive پانی لگانے سے پانی اور mineral کا solution اتنا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ پودے نے ایک گلاس پانی پینا ہے ایک گلاس سے دوسرا گلاس پودے نہیں پینا اتنا transpiration سے زیادہ نہیں ہو رہی اس کی تو ایک گلاس جو پانی ہے اس میں جتنا زیادہ nutrition اور کی density ہوگی اتنی uptake زیادہ ہوگی جتنی mineral زیادہ dense ہوں گے اتنی uptake زیادہ ہوگی اس لیے ہماری جو crops پیکنک پہ لگتی ہیں اور جب پانی کی management کی جاتی ہے تو بہت زیادہ اس کی پیداوار increase ہو جاتی ہے so soil moisture management system جو ہے یہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی جتنا کم لگائیں گے یعنی کہ پودے کو جتنا close to wilting point ہم رکھتے ہیں اتنی اس کی پیداوار بڑھتی ہے میں نے بہت ساری ہمارے پیج پہ جائیں یا youtube چینل پہ چلے جائیں تو آپ کو crops ایسی نظر آئیں گی کہ جن میں درمیان والی lines جو ہیں وہ زیادہ vigorous ہیں کیونکہ جتنا پانی سے وہ پودے کو دور رکھا جاتا ہے اتنا ہی root net increase ہوتا ہے اس کا catchment area بڑھتا ہے اور اس کو nutrition water solution زیادہ ڈنکس ملتا ہے تو اس لیے water management کے اوپر خاص اور پیہ میں بہت زیادہ احتیاط اور زور دینے کی ضرورت ہے اس سسٹم میں پانی کی ویسٹر جی کوئی نہیں ہے آپ پانچ پرسنٹ پانی سے بڑی مشکل سے اور in many cases پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو ڈیو ہے نمی جو ہوا کے اندر ہے اور رات کو جو بڑھتی ہے that is more than sufficient for crop production اب خیال کیا جاتا ہے کہ چاول کا پودا جو ہے وہ اس کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور میں اور ہمارا جو analysis ہیں اور ہماری جو study ہے اور experimentation ہے اس کے ساتھ سب سے سب سے کم پانی شاول کے پودے کو چاہیے so water to plant is like blood to us mineral کے لئے plant uptake as much water as it is it transpires from the leaves higher the leaf surface area and the lower the humidity more the water loss rise plant is narrow leaped grown when humidity is highest یعنی کہ جس پیریٹ میں رائس چاول گروہ ہوتا ہے humidity کا level moonsoons کی وجہ سے اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ہم تو کپڑے بھی باہر دھوگے ڈالتے ہیں تو چار دن وہ نہیں خوشک ہوتے تو پانی کی اپ ٹیک جو ہے سب سے کم اگر کوئی پودا کرتا ہے تو that is your stris plant so over ninety percent water is wasted in conventional rice production while ہمارا جو پائدار قدرتی نظام کاشت کر رہی ہے اس میں سارے کا سارا پانی ہم save کر لیتے ہیں جب آپ ایک قدرتی سسٹم کے اوپر چلے جاتے ہیں قدرتی پروین انڈ پروڈیکشن سسٹم پہ چلے جاتے ہیں کسی اگری کیمکل کی ضرورت نہیں رہے اس معاملے میں اللہ تعالی کی آیات بھی موجود ہیں اور اس میں اللہ تعالی نے کہا یہ جو میں انڈرلائن کر رہا ہوں قرآن پاکی آیت ہے کہ جس طرح بلند زمین پہ ایک بھاگ ہو اس پر زور کا میم برسا تو وہ بھاگ اپنا پھل دکھ نہ لائے اور اگر اس پر میم نہ برسا برسایا تو شبنم ہی کافی ہے سو ہمارے سینکڑوں فارمر ایسے ہیں جو جنہوں نے کہی کہ سال ہو گیا ایریگیشن نہیں کی خاص اور پوٹھوار میں اور اس کے اقلاق اب یہ سسلہ ہم نے رائس سے شروع کیا یہ آپ کو رائس کراپ کی ہماری دوزہ آٹھ کی نظر آ رہی ہے اس پہ ہم نے ڈرائی سائل میں رائس کو ٹرانسپلانٹ کیا بیٹس کے اوپر اور اور بیٹس کے اوپر ٹرانسپلانٹ کرنے کا اب یہ اوپر واٹر ٹینک ہے اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے میجون میں تو بارہ دین پندرہ دین اوڈ سیڈلنگ جو ہیں اتنی گرمی ویڈ سٹینڈ نہیں کر سکتی پر لانگر پیڑڈ ٹائم تو ہم نے ایک ایسی مشین بنائی جو یہ پٹ بناتی ہے یہاں پہ جہاں پہ مارکر رہا ہے میرا وہاں پہ دیکھئے ایک پٹ ہے اور پٹ کو پانی سے ایک سو دس میلی لیٹر پانی سے فل کرتے جا رہی ہے اور اس میں یہ سیڈلنگ جو پڑی ہی ہیں یہ پیچھے پانچ بندے بیٹھے ہوئے پانچ لینے بیٹس کے اوپر آہ لگاتے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ اس وقت ہم نے بہت ہی پسچین آہ ویڈنگ کی آہ ایریشن کی آہ بنائی تھی مشین آہ جس کی اب اب ہمیں ضرورت نہیں رہی کیونکہ ہمیں ڈویٹس کے بارے میں زیادہ پہتر انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور اس وقت ایک ہزار ایک سو سے زیادہ ٹلرز پر پلانٹ ہمیں ملے اور آہ جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا میں اور بہت سارے آرٹیکلز ہمارے جو ہیں انٹرنیشنل پریس میں اور آہ پبلیشنز نے ان کو پرنٹ کیا انکلوڑنگ کارنیل جنورسٹری این آہ پیوڈر یونورسٹریز اب اس کا زلٹ یہ نکلا کہ ہم نے یہ دوہزار آٹھ کے ایکسپریمنٹ یہ چالیس سے اکڑ کے اوپر ایکسپریمنٹ تھا اور اس میں ہم نے سیونٹی پرسنٹ لیس انپوٹ کے ساتھ فور ٹائمز زیادہ پورڈکشن حاصل کی اور یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ یہ ڈویلپ ہوئی کہ جناب چاول کا پودا جب ان انٹرنیشن میں ہوتا ہے تو انڈرسٹریس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پورڈکشن نہیں ہوتی جب اس کو ہم اس ٹرس سے باہر نکالتے ہیں تو پورڈکشن جو ہے بہت انکریز کر جاتی ہے سو اب میں جاتا ہوں کہ پلاؤو ہم ہم کیوں حل چلاتے ہیں سیڈ کوئیس ٹو ٹھنکس فر جرمیریشن بیچ کو گرمیش چاہیے اور بیچ کو موچر چاہیے جرمیریشن کے لیے دونوں چیزیں جب اکٹھی اویلبل ہو جاتی ہیں تو موچر جو ہے ملنے کی وجہ سے اور ہیٹ ملنے کی وجہ سے سیڈ کی جرمیریشن پریگر ہو جاتی ہے دوسری جو کنڈیشن ہے تیسری چیز ہے کہ ہم پلائنگ کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ سی ٹو سائل کانٹیکٹ جو ہے وہ امپروو ہو جائے تاکہ سیڈ جو ہے سوائل کے اندر موچر ہے اس کو بہتر طریقے سے اٹین کریں سو چوتھی جو چیز ہے وہ ریڈگیشن ہے کہ جی ویڈز بہت زیادہ ہو گئی ہیں حالانکہ ویڈز ہو ہیں وہاں پہ آتی ہیں جہاں پہ سوائل کلیپس کر چکا ہوتا ہے سوائل کلیپس کرتا ہے ہماری پلائنگ کی وجہ سے سوائل کی اندرڈیشن کی وجہ سے کمپیکشن کی وجہ سے اور یہ ساری جو ہماری مجودہ سسٹم میں جا رہی ہے and there is no other reason for پلائنگ پلائنگ کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے اب مجودہ جو شروع کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی پلائنگ کی ضرورت نہیں ہے مشینیں ایسی ایجاد کر لی گئی ہیں جو سوائل ٹو سیڈ سوائل ٹو سیڈ کانٹیکٹ بہت ہی عالی طریقے سے امپروو کرتی ہیں اور امپروو کرنے کے بعد وہ آہ سیڈ کی جرمینیشن بہت ہی ایکوریٹ ہی آہ ہو جاتی ہے سیڈ جسٹ اپوٹینشل یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آہ وہ آہ سیڈ کے اوپر کیونکہ سیڈ کے اوپر اور کیمسٹری کے اوپر ہمارا جو ایگری کلچر کے آہ ریسرچ کے ادارے ہیں انہوں نے زیادہ کام اسی ایریا میں اسی آہ سسلے میں کیا اور سیڈ جو ہماری آہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق سیڈ اس جسٹ اپوٹینشل کہ اب وہ پوٹینشل جو ہے اس کو جب تک ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دی جائے گی اس کا ہم پوٹینشل ایکسپلائٹ ہی نہیں کر سکتے یعنی کہ سپیڈو میٹر کار کا جو ہے اس کے اوپر اگر دو سو کلومیٹر سپیڈ لکوئی ہے وہ دو سو کلومیٹر پہ چلانے کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے آٹو بانس کی ضرورت ہے جہاں پہ کوئی ٹریفک سگنلز نہ ہو اور کوئی آہ فریوے نہ ہو اور قانون جو ہیں ٹریفک ٹلاؤس کو ہیں وہ بھی فیورپل ہو سو کلیکٹر پوٹینشل آف سیڈ پلانٹ اس دکپیسٹری گروئنگ کپیسٹری آف اکراپ آپ نے کتنے پودے پیدا کرنے ہیں اور ایک پودا کتنے ہم ٹلرس لے سکتے ہیں یا کتنے اس کے سٹمز ہیں اور اس کے اوپر کتنا آہ سٹا یا پینکلز ہیں اور ان میں سیڈ کتنا ہے اور سیڈ کا ویٹ کرتا ہے اس ساری چیزوں کو کلکلیٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیڈ کا پوٹینشل کتنا ہے اور ایک حیث میں میکسیم کتنی پیداوار لے سکتے ہیں اب صرف پروسس ایسی چیز ہے جو آہ اس کو انشور کر سکتا ہے کہ ہم میکسیم سیڈ کو کپتنشل ہی ہے تم جاتل کو اللیفر کریں وہ کیسے پوریت مت نوازوں کو آپٹیمshotsپٹلیٹ کریموں نے شنا سکتا ہے رصے پنتی پٹیں ہیں اور موٹوس چیزیں ٹڑ � nasم کرنے والا آ نازم الک نہیں اور بے لدمت قیقڑا میکسیمن ہیں پوٹس شاہل verändert سب سے امپورٹنٹ چیز پروسس ہے ہم کھانا بنوانا چاہتے ہیں ایک دیکھ پکوانا چاہتے ہیں تو ہم اچھے پکانے والے کی تلاش میں ہوتے ہیں حالانکہ مٹیرل وہی ہوتا ہے اچھے پکانے والے کے پاس پروسس اچھا ہوتا ہے اور اس کو بیلنس طریقے سے جو ہے ریسپی مکس کرنے کی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم وہ کھانا اچھا بنتا ہے اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پروسس ہے لیکن پروسس کے اوپر خاص طور پر اگری کلچر میں کہیں بھی کام نہیں ہوا سب نے پرڈکٹس کو ڈویلپ کیا کیونکہ پروسس ای چیز ہے جو فری ہے جو میں بیچ رہا ہوں یہ بک نہیں رہی یہ میں شیئر کر رہا ہوں میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں فارمرز کو کہ اس پروسس کو فالو کریں تو آپ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ بہت ہی میری ممک ہو جائے گی اور پالٹی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی سو پروسس کے اوپر ساتھ پھرے لوگوں نے کام کیا بہت ہی تھوڑی انٹیٹیز ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے پروسس کو ایمپروو یا پروسس کو انڈرسٹینڈ یا ڈویلپ کرنے کی کوشش کی ہر 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 ادارے نے اور ہر کمپنی جو اگری کلچر سے مسلک ہے اس کے ساتھ منسلک ہے اس نے پروڈکٹس کو ڈویلپ کیا تاکہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بار بار بکتے ہیں اور بار بار اس سے پرافٹ بایا جا سکے سو ہم نے جو ہیر لنگ لوکل سیڈز ہیں ان کا پوٹنشل آہ کبھی ایکسپلائٹی نہیں کیا ان کی کبھی سیلیکشن نہیں کی اور سیلیکشن کر کے ان میں سے سیلیکٹڈ سیڈز کو سیڈ سیلیکشن کی بیسس کے اوپر ورائٹیز کو بہت کم ڈویلپ کیا گیا اور ہم ہائیپڑڈ ڈائیزیشن اور پھر جی ایم اور اس کے اوپر چلے گئے اب خیال کیا جاتا ہے کہ جی آہ سوائل کے اندر کیا اتنے منرلز موجود ہیں جو پودوں جو فصلوں کو سالہ سال پیدا کر سکیں اور صحت من طریقے سے پیدا کر سکیں اور اس کی پیداوار بھی ٹک لے سکیں اس کے لیے آہ دوہزار تین میں ایک آہ سپارکس کمپنی ہے یوکے بیسٹ اس نے اپنا ایک آہ پورے ارث کی ایک آہ سیمپلز ٹراؤ کیے اور اس سیمپلز کی بزنس کے اوپر ان سیمپلز کو انیلائز کر کے آہ ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ لائے یہ انہی کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے اس ڈیٹا کے مضابق ہر منرل ہر انچ آف سائل میں ان ابنڈنس موجود ہے وہ صرف سسٹینیبل فارم میں موجود ہے سسٹینیبل فارم جو ہے وہ پلانٹ اویلبل فارم نہیں ہوتی اور فارنسٹنس آپ دیکھئے کہ پودے یہ نائٹروجن ہے منرل فارم میں سائل کے اندر دوہزار پی پی ایم سے زیادہ پڑی ہوئی ہے اور پلانٹ کی ضرورت میکسیم تین پی پی ایم کی ہے اور فاسفیٹ جو ہے وہ آٹھ سو پڑی ہوئی ہے اور پودے کی ضرورت ایک یا ایک سے بھی کام ہے اب یہ چیزیں پھر ری سائیکل ہوتی ہیں اور اس لیے ان کی ڈپریشن نہیں ہوتی اب اسی وجہ سے چالیس کروڑ سال سے ویجیٹیشن تھرائیو کر رہی ہے ڈپریشن نہیں ہوئی کیونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ ہزاروں ٹنوں کے ساتھ سے سارے منرل ہر سائل میں سسٹینبل فارم میں رکھے ہوئے ہیں سسٹینبل فارم میں اس لیے رکھے تاکہ وہ ٹائم کی وجہ سے ہم کیمیکل ریکشنز کی وجہ سے خراب نہ ہو اور پھر مایکروبز کو بنایا جو ان منرلز کو جو سسٹینبل فارم میں پڑے ہوئے تھے ان کو پلانٹ اویلبل فارم میں ایک کارڈنگ تو پلانٹ کمپوزیشن اور انس کی اس طرح کوکنگ کر کے اس طرح بیلنس فارم میں پڑوں کو دے سو منرل انسائل آر مور دن انہوں فر بلیانس افیرس ویڈیٹیشن and crop production though they are not water soluble biota in soil makes them soluble and available to plants as per plant needs پائیدار کو دلتی نظام جو پکتنگ چو ہے it's a natural algorithm of soil fertility sales water eliminate agrochemicals shoes and ploying restore soil mitigate climate issues and alleviate poverty produce nutrition dense food to withstand pandemics یعنی کہ اس میں nutrition value اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں پھر vitamins کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا immune system جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمیں hospitals کے visits ہیں کم سے کم کرنے پڑے گی آن اب منرلس کا پول میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو آن جو پروس بنائے گئے ہیں ان میں رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہ ہمارا پریزنٹ سائل ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم نے سائل سے اس کو ڈرٹ میں کنورٹ کر دیا اور ڈرٹ میں کنورٹ کرنے کی وجہ سے organic matter reduce ہو گیا سائل کے اندر جو سائل سسٹم میں تباہ ہو گیا microbes ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو mineral sustainable form میں ہر جگہ ہر سائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ہماری requirements کو میٹ نہیں کر سکے سو یہ بلو پارٹ جو ہے یہ گرین پارٹ وہ minerals ہیں جو sustainable form میں پڑے ہوئے ہیں blue جو block ہے یہ requirement ہے crop کی اور white جو ہے یہ available ہے جو بھی تھوڑے بہت minerals microbes کو develop کرتے ہیں اس کو وہ یہ فارم میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں پھر کھادیں ڈالنی پڑتی ہیں یہ کھادیں اس لیے ڈالنی پڑتی ہیں کہ یہ پورا نظام ہم نے اس کو تباہ کر دیا اس کے بعد وہ ہی دوسری دیکھیں کہ یہ سائل ہے سائل جو enrich ہے اور جس میں سارے microbes proper جو سائل سسٹم میں فنکشن کر رہے ہیں اب یہ minerals جو ہیں جس یہ جو sustainable form میں وہی بلوک یہاں پہ پڑا ہوئے اب اس میں microbes کو جب ہم نے log کیا ان کو ایک enabling requirement environment ڈی تو انہوں نے اتنے minerals کو available form میں کر دیا جو ضرورت سے زیادہ تھے یعنی کہ requirement blue block ہی تھا availability جو ہو گئی white ہو گئی اب وہ crop plant ہو یا weeds plant ہو ہر plant کے لیے sufficient quantity میں سارے وہ minerals موجود ہیں میں آپ کو بتاتا جلوں کے پودے کو زمین سے صرف پانچ پرسنٹ minerals کی ضرورت ہے 95% وہ جو energy ہے وہ atmosphere سے لیتا ہے تو اس لیے بہت ہی تھوڑی بہت ہی محدود اداعت میں minerals کی سائل سے ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے پھر ہمیں کسی قسم کی خواہ بغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں so if plant respond to fertilizer جہنے کہ اگر آپ خید کے اندر فصل کو کھاڑ ڈالتے ہیں اور وہ فصل شو کراتی ہے کہ جی مجھے اس کا کوئی فیدہ پہنچ ہے that means کہ آپ کا سوائل سسٹم جو ہے وہ property function نہیں کر رہا اگر crop system آپ کا property function کر رہے تو آپ کھاڑ ڈالیں گے اس کا کوئی impact کوئی اثر پودے کے اوپر آپ کو ظاہر نہیں ہوگا اس کے بعد پلانٹ پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے پلانٹ پروٹیکشن میں سمنے والی بات یہ ہے کہ bt is a microbe naturally found in soil it makes proteins that are toxic to immature insects larvies there are many types of bt each target different insects group sucking chewing eating caterpillars ballworms beetles mosquitoes flies and moths یعنی کہ ہر قسم کی جو insects یا pests ہیں ان کو control کرنے کے لیے different bt کی species موجود ہے اگر ہم اس کو کام کرنے دیں یا اسی طریقے سے کہ دو سسٹم اللہ اللہ تعالیٰ نے سوائل کے اندر رکھے ایک پروین سسٹم یعنی کہ خوراگ بیلنس فارم میں پودے کو دینے کے لیے اور دوسرا سسٹم پودے کو پروپر طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے سو بی ٹی جو کا نظام جو ہے وہ پودے کی پروٹیکشن اللہ ویڈ ادھر پریڈیٹرز وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے بی ٹی میکس ٹاکسنز that target insect larvies when eaten in their gut the toxins are activated which breaks down their gut and the insects die within few hours of inspection or starvation so اگر سسٹم ہو صحیح کام کر رہا ہے تو کسی قسم کے insect اور pest کی اس پہ ضرورت نہیں لیتی اور پیدا پیدا قدرتی نظام یا پکٹنک جو ہے وہ in enabling environment دیتا ہے for microbes جو فور سپلائی کرتے ہیں اور for for microbes جو پرودے کی پروٹیکشن کرتے ہیں so اگر پریڈیٹرز کی بات کریں تو ایک جو انسیکٹ یا پیسٹ کے گئے ستارہہ سو پریڈیٹرز ہیں اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے ہوئے we when natural protection system is in work btgmo seed and pesticides are not required at all so ہمارے آپ اگر ہمارے ہاں جہاں پہ جو میں میں تین سال سے چار سال سے پانچ سال سے اس کے اوپر پکنک کے اوپر چڑھ رہے ہیں کوئی سپریے نہیں کی کسی قسم کا کوئی سب سے زیادہ جو انسیکٹ ڈینجرس ہم سور کرتے ہیں کوٹن کے اوپر پنک بولور میں شگر کے اوپر سٹیم بورر ہے مکی کیا سٹیم بورر ہے یا فروٹ فلائی آپ کے فروٹس کے اوپر ہے یہ چاروں میں سے کوئی بھی انسیکٹ ہے وہاں پہ آکے کوئی ڈیمج نہیں کرتے جو ہے یہ ایک اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہمارے لیے جس طرح افیکٹیو ہے اسی طریقے سے پودہ اور زمین کے اندر حیات جو ہیں اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سوائل ٹیمپریچر کو مینٹین کیا تھا سو ہائر ٹیمپریچر کیا کرتا ہے جی آپ کا برن آرگینک میٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں زمین سے دویں اٹھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دویں اس لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیمپریچر رائز کرنے کی وجہ سے سارا آرگینک میٹر برن کر رہا ہوتا ہے کل مائکروپس جتنی بھی حیات زندگی ہے سوائل کے اندر وہ ساری کی ساری مر جاتی ہے آہ ٹیمپریچر کی وجہ سے اور سارے مائکروپس جو خوراک دینے والا ہو یا پروٹیکشن کرنے والا ہو سارے مار جاتے ہیں اور اسی فیصے سے پانی آپ کا ویپریٹ کر جاتا ہے دس اس ون اف تا میچر کارس اور سوائل ڈیگریٹیشن اب پانی جب ویپریٹ کرتا ہے اور سوائل سسٹم انہیں خراب کیا تو جو بھی بارش ہوتی ہے وہ پانی جذب نہیں ہوتا باقی فوری طور پر وہ ویپریٹ کر کے اٹھ موسکر میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے سوائل کے نیچے ایکو فائر جو ہیں وہ ریچارج نہیں ہوتے اور پانی کی سطح نیچے سے نیچے جا رہی ہے اور ہمیں کچھ یعنی کہ اگر ہم صرف سوائل سسٹم کو ٹھیک کر لیں اور واٹر منیجمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ساری خرچے کرنے کی ضرورت ہیں ان نیچر سوائل is never kept naked it is only bear either due to natural catastrophe or where man imposed his will یا تو قدرتی کو آفت آئیے وہاں پہ زمین آپ کو ننگی نظر آئے گی یا انسان نے اپنی مرضی سے حال چلا کے زمین کو ننگا چھوڑ دی ہے بیر کر دی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک انچ شائل بھی ننگا نظر نہیں آئے گا ہر جگہ یا ویجیٹیشن ہے یا پتے گرے ہوئے ہیں پدوں کے پتے گرے ہوئے ہیں جس نے سوائل کو covered کیا ہوا ہے سو سوائل جو ہے وہ منٹی نہیں تھا ڈیٹ ریڈیشن سے اور اس سے ہی چبزار ہوتی ہے جو ہم reflect bad نہیں کرتے جس سے آپ کی global warming ہو رہی ہے اور اس سے مسائل ہو رہے ہیں سوائل covered with organic mulch is integral part of natural ecosystem so organic جو ہے that is the must اب میں آپ کو ایک یہ ویڈیو چھوٹی سی دکھاتا ہوں جس پہ آپ دیکھئے کہ گرمیوں میں سوائل temperature 66 centigrade یا اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور یہ ذرا ویڈیو دیکھیں ہم ساتھ میں چک کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے دیکھیں 63 temperature ہے اچھا ابھی امنا آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ غاس کے نیچے کا temperature کیا ہے غاس کے نیچے اس نے بتایا جی کہ 37.8 ہے ابھی یہاں پہ میں نے citrus کو ملچ کیا ہوا ہے اس کے نیچے میں آپ کو temperature دکھاتا ہوں جی یہ ملچ کو ہم تھوڑا سا ہٹھاتے ہیں یہ ملچ کو ہٹھایا ہم نے اور یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا temperature 34 دوبارہ چیک کرتے ہیں 34 ٹھیک ہے جی یہ ملچ کا اور خالی جگہ کا temperature کا فرق میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ علو بخارہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ملچ کیا ہوا ہے ملچ کے نیچے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا temperature ہے 32 یہاں پہ ملچ کی اوپر دیکھتے ہیں ملچ کی اوپر کیا ہے ملچ کی اوپر 59.5 ہے اور ملچ کے نیچے 32 ہے یہ فرق ہے جی سو آپ نے دیکھ لیا کہ ملچ سے 30 سینٹیگریٹ temperature جو ہے ہم reduce کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے سردیوں میں effect آتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سردی ہوتی ہے جو ملچ جو ہے temperature soil temperature وہ moderate رکھتی ہے between 15 سینٹیگریٹ and 25 سینٹیگریٹ اگر proper طریقے سے ملچ کی ہو ملچ کو کتنی importance ہے یہ آپ دیکھ لیں agriculture ملچ جو ہے یہ self renewing infinitely self renewing ہے اگر ہم پورے proper سسٹم کو کریں تو ہمیں صرف دو دفعہ کھیت کے اندر جانا پڑے گا ایک دفعہ جب ہم بیج لگانے جائیں گے اور دوسری جوہ جب ہم harvest کرائیں گے in between زیادہ زیادہ ایک کا جو پانی لگانا ہے اس کے لیے ہمیں ضرور پڑے گی جانے گا وقت کم ہے میں اس کو conclude کرنے جا رہا ہوں اور یہ ایک ہی سلائٹ میں میں آپ کو پورا سسٹم سمجھانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سسٹم کام کرتا ہے یہ سمجھیں کہ آپ کا کھیت ہے ہم نے اس میں یہ کھیلیاں بنا دیں فروز بنا دیں اور یہ درمیان میں جو جتنی space ہے یہ bed بن گیا ہمارا اب bed جو ہے اب یہ جب جو کھیلیاں ہیں اس کے اندر سے ٹریکٹر گزرا دو تین دفعہ تو یہ نیچے اس کے زمین سخت ہو گئی ہارٹ پین بن گیا یعنی کہ سوائل سوفٹ ہے سوائل کے اندر کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر کمپیکشن نہیں ہوئی کھیلیاں جو ہیں نیچے سے آپ کی سخت ہو گئی ہارٹ پین ہو گیا یعنی کہ پانی کی سیپج جو ہے وہ ہوریزنٹل ہو گئی اور نیچے پانی کی سیپج نیچے جانا ختم ہو گئی سارے کا سارا پانی جو ہے وہ بیٹ کے اندر ایک سپنگ کی طرح جذب جذب ہو گیا اب یہ پانی جو موز سارے ہیں اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہوا اور اس کے بعد کیونکہ بیٹ ہمارے سارے آرگینک ملس سے کورڈ ہیں تو پانی کی ویپریشن نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے نو وارٹر ویپریشن موڈرٹ سوائل ٹیمپریچر اس کی وجہ سے ہوا اور بیوٹرز کو جو سوائل کے اندر مایکروپس ہیں اس کو ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ ہم نے دے دی جس سے اس نے فاستر کیا اپنا کام دمیداری سنبھالی وہ پروین والے آہ مایکروپس تھے یا وہ پوٹیکشن والے مایکروپس تھے اور اس لیے ہمیں پھر کسی قسم کی پرچیز انپورٹس کی ضرورت نہیں پڑے سو وارٹر جوز ایفیشنسی نیکس تو نن اس یعنی کہ جو آپ ڈیپریگیشن سے بھی بہتر آہ جو وارٹر ایفیشنس یہ ہماری اس میں آ رہی ہے آہ سو اگر ایکالوجی اور پکنک کے اوپر جب تک ہم نہیں جائیں گے ہمارا پورا نظام جو ہے وہ بہتہ اوپر بات ہوتا جائے گا اور ہم خورا کی کمی اور خورا کی کی وجہ سے ہمیں جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہسپیٹل آپ کے انسانوں سے بماروں سے بھرے پڑے ہیں اور خورا کی جو زیادتی کمی ہے وہ اس کا دیکھ لیں کہ سوائل آپ یہ ایک آخری سلائٹ میں آپ کو دکھاؤں گا جس پہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سوائل کے مایکروپس ہیں وہ بیلنسٹ فارم میں پودے کو ہر وہ منرل دیتے ہیں جس کی پودے کو ضرورت ہے اور پودے نے خوراک میں ڈالنی ہوتی ہے سو جب قدرتی نظام پہ پودا چلا جاتا ہے اور مایکروپس فنکشن کرتے ہیں تو جو جو فوڈ کو پروڈیوز کر رہے وہ بریلر فوڈ نہیں رہتی وہ نیوٹریشن ڈینس فوڈ بن جاتی ہے اور نیوٹریشن ڈینس فوڈ جو ہے وہ پھر ہمارا میردے کے اندر جو گٹ ہے جو میردے کے اندر جو مایکروپس ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کر کے ہماری بلڈ سٹریم میں داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سیت مند اور بوماریوں کا دفاع کر سکتے ہیں سو ہماری سیت جو ہے وہ سوائل کی سیت سے ڈریکلی منسلک ہے سو لائف آن دا پلینٹ واس بلٹ اینڈ سسٹین بائی بیالوجی سسٹین بلٹی ítی فلائی ب depends on سسٹینbucksی بلٹی الف کییں ویدے بلٹی ہی ایج cathřمی غل augς کی جو اینڈرر اینڈرر دیکھو رہی ہے ہی تک کی پر مال Luby انمی 무�ść کی پروچتڈ ہی اچڈی ہیں اب ویڈ کی پرڈکشن کاؤس ہو ہے سولہ سو پچاس سے چار سو سے نیچے لے آئے ہیں اسی طریقے سے شگرکین ہے کارن ہے پٹیٹو ہے اور شگرکین کی تو انفیکٹ زیرو کاؤس پر پرڈکشن ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اس میں آہ کمپینین کروپنگ لگا دیتے ہیں اس میں اور اس کی وجہ سے کمپینین کروپ جو ہوتی ہے وہ ساری کاؤسٹ آف پرڈکشن کو کور کر لیتی ہے اور پیراڈکسی جو پکنک ہے اس سے ہم آہ بہت ہی زیادہ نیوٹریشن ڈینس خورا پیدا کر سکتے ہیں آہ سو یہ لاسٹ ٹائٹ ہے اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا اور اگر وقت ہے تو پھر آپ کو اچھا انسر کر سکتے ہیں اور اس میں یہ دیکھئے کہ ابنڈنس ان پیراڈاکسز کیا ہے نو ٹلچ ہم نے کی سارا ہم نے خرچہ جو حل چلانے کا بچا لیا اور سیڈ کا ہم نے گن کے سیڈ لگائے سیڈ کم ہونے کی وجہ سے اس کا بھی خرچہ ہماری سیوگ میں چلا گیا سو اس کے بعد کیا ہوا کہ پانی کی جو منرلز کی سپلائی ہے اور وہ اس کی پانی کی ریکائرمنٹ بھی کام ہوئی اور منرل اپ ٹیک بھی جو ہے وہ زیادہ ہوئی اور پرڈکشن اس پیس ٹوٹی آن پرویزین اینڈ پرڈکشن سسٹم جس میں کسی قسم کی پرچیز انپورٹ کی آپ کا ضرورت نائیں پانی کی جو میں نے ارس کیا کہ سوائل موٹر مینجمنٹ اور اس کی وجہ سے پانی کی ریکائرمنٹ بہت ہی کم بہت ہی محدود ہے لویس پرڈکشن کارس پو فوڈ ہو فیڈ ہو ملک ہو بیٹ ہو براہ مٹیریلز ہوں انڈسٹریڈ راہ مٹیریلز ہوں بہت ہی سست داموں ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں اور ہمارا جو خطہ ہے اس میں تو اتنی زبردست صلاحیت موجود ہے کہ ہم پوری دنیا کو ڈومینٹ کر سکتے ہیں یہاں سے خوراک پروڈیوز کر کے اور یہ ہوتا رہا ہے ہزاروں سال یہ خطہ جو ہے پوری دنیا کی فوڈ باسکٹا اب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نیٹ امپور کنسسٹنٹ سپلائی ہے اس کے بعد خود کا کنزمشن اور اس میں جب آپ ایک نیوٹریشن ڈینسک خراغ کاتے ہیں تو پھر بھوک بھی آپ کو کم لگتی ہے پھر اس میں وہ نہیں ہے کہ برگر کھایا اور دو گھنٹے بعد پھر آپ کو بھوک لگی سو ہر ہر لیوینگ بیگ از ایتا لیس کس ہلیتا لیوینگ ایتا لیس کس آپ کو کوئی ڈاکٹرز اور ہسپیٹرز میں جانے کی ضرورتیں پڑتی اور کنسسٹنٹ سپلائی ہائر کالیٹی اینڈ لویس کسٹ سو دس از دا آؤٹکم اینڈ باٹم لائن آف اس میں ہزاروں فارمرز کی ہماری تسٹمنیز پڑی ہوئی ہیں ویب پیج کے اوپر اور اور یوٹیوب کے اوپر اور ہماری فیس بک کے اوپر آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں میں نے رکھی ہی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو اس وقت دکھا نہیں سکتا یہ ملچب یہ کارٹن کی سوئنگ ہو رہی ہے کھڑی فصل کی کراپ میں اور یہ سٹپس ہیں پانچے سٹپس ہیں زیادہ اس میں یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے زمین کو لیول کرنے کے بعد گیرہ حال چلا کے ہارٹ پینڈ بریک کرنا ہے اور ہارٹ پینڈ بریک کرنے کے بعد آپ نے بیٹس بنا دینے ہیں اور بیٹس پرمننٹ ہوں گے جس کے اوپر پروپ آفٹر کرنے ہیں تو اس میں کوئی راکٹ سینس نہیں ہے بہت ہی سمپل پروسس ہے اور جس کو ہر فاربر چھوٹے سے چھوٹا فاربر کر سکتا ہے اس کی مشینری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے ہمیں سروس پروائیڈر جس طریقے سے پہلے ہم نے لیزر لیولنگ مشینز کے بنائے ہارویسٹنگ مشینز کے بنائے اسی طریقے سے ہمیں پلانڈنگ مشینز کے سروس پروائیڈرز کو جویلپ کرنے کی ضرورت ہے سو یہ چار مشینے ہیں جو ٹوٹل چاہیے آپ کو سب سوئلر نیچے حل چلانے کے لیے اس کے بعد یہ ریز بیٹ میکر ہے جو بیٹ بناتا ہے پرمننٹ ریز بیٹ پھر ملچنگ مشین ہے جو پلانٹ ریسٹیو اس کو بریق کر کے بیٹس کو کور گر دیتا ہے اور یہ پلانڈنگ مشین ہے جو بغیر حال چلے ہوئے زمین پہ ہر طرح کی مکس کراپ لگا سکتی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو تل اور کٹن ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت پہ پلانٹر نے لگائے ہیں اور وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اب اس میں بینیفٹ جو ہیں وہ آپ کی ساری سمجھ میں آگئے ہیں اور اب آپ ہمارے پیداوار کے فیس بک پہ چلے جائیں یا واتس ایپ نمبر پہ چلے جائیں اگر کوئی اچھنا انسر ہو یہاں پہ نہیں ہو سکتا تو آپ واتس ایپ میسگ